5 جنوری بروز ہفتہ بعد نماز مغرب تاریخی میدان حفظ گمت میں آل انڈیا ملی کونسل جلے گلبرگا کی جانب سے شمالی کناٹک دستور بچاؤ ملک بناو عظیم الشان جلسے عام کنونشن مناخت کیا گیا ہے اور اس کنونشن میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ ملک میں جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہندو مسلم اور دیگر مذاہب سب الگ الگ ہو کر کے رہ جائیں اور وہ اقتدار میں دوبارہ آ جائیں تو یہی آل انڈیا ملی کونسل کا نظریہ ہے مقصد ہے کہ پورے ہندوستان میں صوبی ذات کے صوبی تبخی کے جو مظلوم ہیں ان کو ساتھ لے کر کے ایک پرافرم پر آئیں اور آ کر کے فرقہ پرست طاقتوں کے مخابلے وہ لڑائی لڑیں چنانچہ انہی حالات کو مدی نظر رکھتے ہوئے گلبرگہ میں بھی آل انڈیا ملی کونسل کے جانب سے یہ پروگرام تیع کیا گیا ہے جس میں کئی ایک ملک کی ناموار شخصتیں اور کئی اہم دانشواران ملت اس میں شرکت کر کر اپنے خطاب سے نوازیں گے بلخصوص اس جلچے کی جو سرپرستی ہے محترم ڈاکٹر سید شاہ گیسود راج خسرو حسینی خبلہ سجادہ نشین درگاہ حضرت خاجہ بن ناؤز رحمت اللہ علیہ اور خومی صدر آل انڈیا ملی کونسل محترم جناب حکین عبداللہ مغیزی صاحب جلچے کی زیر نگرانی محترم شاہ مصطفی عریفہ جلانی صاحب مابین جنرل سیکیٹر آل انڈیا ملی کونسل شریمان بامان مشرام جی جو آل انڈیا بیک ویٹ کمیونیٹیز انپلائنس پیڈریشن کے صدر ہیں اور بھارت مکتی مرچہ کے صدر ہیں انہی کے ساتھ سوامی کرونشور جی جو آل انڈیا لنگائت مہا سبا مرچہ کے ادھیاکشہ ہیں اور ساتھی ساتھ ڈاکٹر شوریش خیرناز جی جو آل انڈیا سیوہ دل کے راشتیا ادھیاکشہ ہیں اور انہوں نے ملک میں آزادی کے لیے لڑائی لڑی اور جب پینشن کا ان کو پیشکش کی گئی تو انہوں نے پینشن لینے سے انکار کر دیا وہ شخصت یہاں آ رہی ہے اور جسٹیس ناغ مہنداز جو ریٹائرڈ موزیف جسٹیس ہیں ہائی کوٹ آپ کرنا ٹکے ساتھی ساتھ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جنرل سیکیٹری آل انڈیا مسلم پرتنہ لبور رحیم مدین انصاری صاحب نائب صدر آل انڈیا مللی کونسل عبدالعلیم خاسمی صاحب کے علاوہ تیرہ ازلا کے تمام معجیز سجادگان علماء اکرام اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے سربراہان انشاءاللہ اس اسٹیج پر شریک رہیں گے اور ساتھی ساتھ اپنے اہم خطابات سے نوازیں گے تو میں گلبرگی کی عوام سے زلی کی عوام سے اور شمال کرناٹک کے تمام ازلا کے عوام سے پور زور اپیل کرتا ہوں کہ گلبرگی کی سرزمین پر اس نویت کا پہلی بار کنونشن منعقد ہونے جا رہا ہے جس میں تمامی مذاہب کے لوگ اسٹی اسٹی لنگائیت مینوریٹی کرسچن سکسو بھی لوگ آج اس وقت اس پلات فارم پر شریک رہیں گے اور شریک رہ کر پورے ملک میں ایک پیغام روانہ کریں گے کہ فرقا پرست جو طاقتیں جو یہ چاہ رہی ہیں کہ ملک میں امن و امان خائم نہ رہے اور جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تلات سلاسہ کا بل ہو یا پھر اور کئی ایک معاملے ہو بابری مجد کا ایشو ہو شریعت و مداخلت کا معاملہ ہو ایک سخصیویل کوٹ کا معاملہ ہو اور کل ملا کر اگر ہم دیکھیں گے تو مذہبی آزادی کو یہ لوگ چھیننے کی کوشش کرے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم سب ایک پلات فارم پر آخر کے یہ بتلائیں کہ ہم جو ملک کی جو اکثریتی طبخہ ہے ہم سب یہ نہیں چاہتے کہ آپ جو کوشش کر رہے ہیں وہ بلکل ناکام ہوگی اور ہم برابر اس کا موٹور جواب موسیقی